کہ سارے ہریانے میں ایک لہر چلی ہوئی ہے کانگرس کے پکش میں لہر چل رہی ہے اور 36 برادی میں فیصلہ کر لیا ہے اب کی بار ہریانے میں کانگرس کی سرکار جہاں سے جاتے ہیں جہاں ایک ہی واز آ رہی ہے کہ کانگرس آ رہی ہے باجپہ جا رہی ہے یہ ہوا کیوں یہ کارنگ ایسا ایک دم بدلاؤ کیسے آیا ہمیں بدلاؤ اس واسطے آیا کہ بھئی دوزار پانچ سے دوزار چودہ تک کانگرسی سرکار تھی میرے کو موقع ملا سیوہ کرنے کا اور دوزار چودہ سے دوزار چوبیس تک بی جے پی جے جے پی کی سرکار رہی ہے لوگوں نے طول کر دیکھ لیا بھئی دوزار چودہ میں جب میں نے سرکار چھوڑی اس تائم ہریانہ پرتی وقتی آئے پرتی وقتی نمیش کانون ویستہ نوکری دینے میں اور کھیل اور کھڑاڑی ہوں پورے دیش میں نمبر ایک تھا چھوٹا سا پردیش ہمارا لیکن آج ان کے دس سال کے راج کے بعد چودہ سے چوبیس میں آج جہاں سبارا رہی آنا کس چیز میں ایک ہو گیا بھائی پہلا ہے بیرودگاری میں مہگائی میں اکانون ویستہ نام کی تو چیزی نہیں دی کس طرح سے فروتیاں مانگی جا رہی ہیں ڈاک کے پڑھ رہے ہیں ہر آدمی بہ بھی تو آپ نے آپ کو سرکشت محسوس نہیں کرنا اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اندر گرہ منتہ لے کا ایک وہ ہے شوشل پرگریسیب انٹیکس کہتے ہیں اس کو انہوں نے ہریانے کو اے سرکشت ڈیکلیر کیا اس کا مطلب ہماری بہن بیٹیاں ہریانے میں سرکشت نہیں ہیں یہ سٹیٹی ہے اور بھائی کھیل اور کھڑا رہے گے دیکھ لیا آپ نے ہماری پہلوان بیٹیاں جنہوں نے ہمارا نام دنیا میں اوچھا کیا ان کو آج تک نیائے نہیں ملا جس پرکار سے جنتر منتر میں ان کو گسیٹ آگیا آج تک مقضبیں بھک رہے مغت رہے نیائے نہیں ملا تو اس واجتے لوگ انہوں نے فیصلہ کر لیا اب سوال اس بات کہتا ہے کہ بھئے آپ جاؤ گے تو یہ تو بات مانتے ہیں لوگ سم مانتے ہیں وہ اس واجت کو ماننے گے بھائی ان نے تو دس سال میں ہریانے کا بٹھا بٹا دیا پر یہ پوچھیں گے آپ سے بھائی کاؤں رسیب کا آگی تو کیا کرے گی نہیں پوچھے ہیں نا تو پانچ ساتھ بتاؤں جو بتا بھی دی ہوں گے آپ سب نے کہ بھئے کاؤں رس آگی تو موٹی موٹی بتایا ہوں بات ایک تو بزرگوں کی پنشن چھ ہزار روپے کرے گی بھائی اور یہ بیٹھیں نا مائلہ ہیں ان کے اکاؤنٹ میں دو ہزار روپے منہ ڈالے گی اور گیس کا سینڈر کی قیمت پانچ سو سے جادہ نہیں ہوگی گریب آج نہیں کیونکہ جو آدمی اپور نہیں کر سکتا اور کسانوں کا کہا ہی انہوں نے کسانوں کا کہا تھا کہ دو ہزار بائیس تک ہم کسان کی آمدنی دھگنی کر دیں گے کیا تھا نا ہوگی بھائی دھگنی آمدنی آمدنی تو دھگنی نہیں لاغت کا ہی گناہ بڑھا دی دیکھ لو آپ دو ہزار چودہ میں ڈیزل کا کہ بھاوٹا آج کیا بھاو ہے خات کا کیا بھاو ہے تھا آج کیا بھاو ہے کیٹ ناشک دوائیوں کا کیا بھاو تھا آج کیا بھاو ہے نہ خات پہ نہ اس پہ کوئی ایک ٹیکس نہیں تھا میرے ٹائم میں اب ٹیکس پہ ٹیکس لگا گیا اتنا مہنگا کر دیا لاکت تو کئی کیوں نہ بڑھے گی آمدنی بڑھی اور ایم ایس بھی نہیں بلتی یہاں تھا ہم کم پہ دگر میں کل کرنال سائیڈ پہ کیا تھا دھان تب منڈیاں بھری پڑی ہیں پریشان ہیں کیوں میں تو پندرہ تاریخ کو خریص شروع کر دیتے تھے ہمارے سمجھ میں تو پندرہ آئی تو بولا پندرہ کو نہیں ہم تیس سے کریں گے تیس آئی بولا ہم ایک سے کریں گے لوگ پریشان نئی نئی بات چلا رکھی ہے پریوار پہچان پتر میری میرے فضل میرا بیارہ پروپرٹی آئی ڈی پہتہ نہیں یہ سب برشا چار کے گھٹالے بنا رکھیں میری فضل میرا بیارہ کا مطلب کیا ہے ہمارے سمجھ میں کسان کے کھیت میں دانے لکھتے سیدھا منڈی ملے جاؤ تھا ایم ایس بھی مل جاتی یہ بات دیکھے جاؤ کسان کے دانے لکھتے کسان کے دانے لکھتے ہیں اوپر تو بادل گردن لگ رہے ہیں وہ باد دیکھا ہے پورٹل کی کب تیرا نمبر آ ہوگا پورٹل چالتا نہیں یہ تو میبرس جا اس کے دانے لکھتے ہیں یہ تماشاں بنا رکھا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہر چیز کا ہے اب بے روزگاری یہ پورٹل آز تھارا پہنڈا چھڑوا جوں چھڑوا جوں پورٹل وہ گھتلتا کرتے چاہ کے پورٹل ہے یہ جو جن بیروبی جتنے پورٹل ہیں سب سے چھٹے اب سوال آتا ہے بے روزگاری کا بے روزگاری کا بھائی انہوں نے ایک چلا رکھا ہے روزگار کوشل روزگار نگم اس کا کیے کام ہے ہم نے تو ٹھیکہ سسٹم بند کر رہا تھا وہ ٹھیکے پہ نوکری دے رہے ہیں ٹھیکے پہ نوکری دے رہے ہیں جس بچے کو چالیس آر پہ ملنے چاہیے ہیں اس کو بھارہ زیادہ میں ٹھیکہ دے رہے ہیں نہ نوکری پکی نہ اس میں ریزرویشن نہ میریٹ برسٹہ چار گھڑڑا بنا رکھا ہے نوکری ابھی چید انہیں بولی دے گئے ٹھیکے دار یوں کہہ دیں بھائی پہلا چھے مینے کی تنخواہ دے دے پھر لاؤں گے تین مینے کی تنخواہ دے دے لاؤں گے یہ مطلب برسٹہ چار گھڑڑا بنا رکھا ہے تو بھائی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دو لاکھ پکی نوکری کھالی پڑی پکی نوکری دیں گے ہم سرکاری تاکہ بے روزگاری ہو یہاں انویشمنٹ لائیں گے اوڈوگ ہوگا یہاں نیا اوڈوگ نہیں آتا چھارا گاؤں میرے اور آس پاس گاؤں میرا ایک سوال ہے بھائی ہماری سرکار میں تو کالج بھی بنایا اور بہت چیزیں بنی یہ سارا کام ہویا ہے اس دس سال میں ان کی سرکار میں کچھ ہویا ہے بھائی ہویا 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 تو آپ ٹائم آگیا ہے ان تک پیچھا چھوڑاں گا ان سے بڑا سترک رہا آپ کو کیا بی جے پی ناکھواروں میں پڑیا ہوگا کل راہول گاندھی بھی کہہ گیا مقابلہ تک بی جے پی کامرس کارٹ بی جے پی کا ہے یہ بیچ میں جو اور بڑھ رہے ہیں ان کا کوئی کام نہیں یہ ووٹ کا ٹو ہے ووٹ کا ٹو اور بی جے پی کیا خیل ہے جتے جو بھی ان کو ووٹ دے گا بی چالے گا بی جے پی کا فائدہ بجائے گا یہ سمجھ پتا ہے تو میں تو آپ سے نویزر کرنے آئے ہوں کہ آج سمجھ آگیا بھائی اب ڈاکس صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی میں ابھی جھکیا یا رکیا بھائی دیکھ میں تو رکھوں نہیں میں رکھوں گا تم رکھ جو کہ من نے میں تو ایک بات کیا رکھی ہے بھائی میں تو پوچھ کے گیا تھا انتر بیڑن کے لیے من نے چھاتی اڑا رکھی میری پیٹ کی رکھوال تم رکھ کرنی ہے منظور ہے پیٹ کی رکھوال کیوں کر کرو گے بھائی یہاں سے مہارے ودایق جتا کے بیجو سرکار بن جائے گی اور ووڈ کاٹوا دا بچو ووڈ کاٹوا دا بچو ان کا کوئی ہے آپ نے ووڈ خراب مت کری ہو میرا آپ سے نمیزن ہے یہ صرف بیجے بی کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں یہ تو کوئی کسی نے کھڑا 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 اور وہاں دیکھ لیا آپ نے وہ مل رہے ہیں وہاں پہ وہ پال کانڈا وہ تو انڈوریسٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہاں بیجے بی کا سمرتن کرائیں گے تو مل کھڑ گے ان کی کتاب تو ان کے تو پول کھڑ رہی ہے تو بھائی اور بھائی دیکھوا بات سنو وہ تو پندرہ زار میں رہیں گے پانچ زار میں تم جانو میں تو یہاں ہوں وہ تو منہ یہاں کی جورت بھی نہیں تم نہ کرنا سا سارا الیکشن راج تو سارا بننا ہے انہوں نے کہہ گئے بھائی تو بھائی ایک کام کرلو آپ بات سنو ڈاکٹر رگبیر کا جان مجبوط آدمی ہے میرے ساتھ مجبوط ایک کھڑا رہا اب ہی نہیں یہی ضرورت کی بات کریں لو نے تو بھائی آری جس میں دم ہیں آج موقع ہے ایک کام تم میرے کہنے تک کر دو دوسرا ہمارا تھارے کہنے سے کر دوں گا میرے کہنے سے تو بھائی ڈاکٹر رگبیر نے بھاری بہمت سے جتا گے اب تھارے کہنے سے میں دیکھ رہو میں تھاری سرکار بنا دیوں گا ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقی